یہ سورة القدر ہے یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالی نے کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا یا پورا قرآن جو ہے لوہ محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا اور سورة البینا کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے اللہ نے رسول کیوں بھیجے تو یہ چہار سورة جو ہے اس کے لئے نبوت و رسالت کا علمان نحایت محفوظ ہے اس کے بعد پھر جو چار سورتیں آنے والی ہیں پھر وہ چہار سورة ہے انزار آخرت اس کے بعد سورت العادیات پھر سورت القارعہ اس کے بعد سورت التکاسر یہ گویا کہ انزار آخرت پر چار سورتیں مشتمل ہیں تو ان پانچ چہار سوروں میں اول و آخر مضمون یقصہ ہو گیا وہ بھی آخرت سے متعلق سورت التکنیر سورت الانفتار سورت الانشقاق اور سورت التطفیف اور یہ بھی سورت الزلزال پھر سورت العادیات پھر سورت القارعہ پھر سورت التکاسر تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے انزار آخرت لیکن درمیان میں یہ تین چہار سورے جو آئے ہیں ان میں حکیمانہ مضامین ہیں نبوت و رسالت کے مقاسد کا تذکرہ ہے پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موطی ہے تین تھی جو اس جہار سورے میں آئے ہیں اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورت القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورت البیانہ ہے ان میں کیا نسمت ہے سورت القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْنَةِ الْقَدْرِ اور سورت البیانہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن معاذ اللہ میں صرف بات واضح کرنے کے لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کی کوئی حوبی نہیں ہے کتابیں اتارنا ہی یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں مشغلہ نہیں کیوں اتارا ہے مقصد ہے عزیم تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدہ ہو جائے تاکہ ملفق ہو جائے جنہوں نے کفر کیا ہے جن کے اندر کجی ہے جن میں زیغ ہے جن کے اندر خباست ہے وہ علیدہ ہو جائے حتی یمیز الخبیثہ من طیم جن کی فطرہ سلیم ہے صالح ہے وہ علیدہ ہو جائے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ بَالْمُشْرِقِينَ حَتَّا تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینا نہ آ جاتی اور بینا کیا ہے رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحْفًا مُطَحْرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھے چاہے کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ قیمیہ ساتھ لائیا یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بینا بندے ایک بات ان دونوں کے مابین جو قدرِ مشترک کے طور پر اسے نوٹ کر لیجے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں اگرچہ سورة القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہیں لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی ہیں سورة البینا کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہیں یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے مدنی نہیں ہے اگرچہ اس کا جو انداز ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہ ہیں لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں ہیں میرے نزدیک جو چیز راجے ہے کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں صرف میں اب ہمارے لئے صرف ترجیح کا بسلہ ہے کہ ہم کس کو راجے سمجھتے ہیں کس کو برجو سمجھتے ہیں میرے نزدیک راجے یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا یہ سات گروپوں کی شکل میں ہیں ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگا پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی اور چار صورتیں نہایت طویل بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ یہ مدنی اس کے بعد دو صورتیں مکی دو مدنی انعام عراف یہ مکی انفال اور توبہ یہ مدنی اس کے بعد چودہ صورتیں صورہ یونس سے لے کر صورہ مومنون تک یہ مکی ہیں اور ایک صورت تنہا صورہ نور یہ مدنی ہے پھر آٹھ صورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہیں پھر ایک صورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے وہ صورہ عذاب ہے اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے چھے گروپ تو ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے کہ وہ تو صورہ تحریم پر چھٹا گروپ ختم ہو چکا تھا اب یہ ساتھویں گروپ ہے اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا مینہ سنسلائی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ ساتھویں گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی آخیر میں صرف مدنی آئیں گی درمیان میں نہیں ہو سکتا باب اللہ ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی پھر وہ ساتھ گروپ نہیں رہیں گے آٹھ بن جائیں گے یا نو بن جائیں گے جو بھی شکل اس کی ہوئی اس اعتبار سے اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں آخیر میں جا کر میرا مولانا عمیر حسن اسلائی صاحب سے اختلاف ہے لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی ہیں میں وہاں پھر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے اصول ایک ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انتباغ کرتے ہیں کسی مسئلے میں آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے واللہ و عالم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے تو جہاں تک بحثیت مجموعی اس اصول کا تعلق ہے مکی مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ان میں مجھے کامل اتفاق ہے مولانا اسلائی صاحب کے ساتھ لیکن آخری گروپ کی مدنیات کون سی ہیں اس میں مجھے ان سے اختلاف اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جوڑا تو ہے اس کا صورت القدر کا صورت البینا لیکن چونکہ چہار سورے کے زمن میں میں ارز کر چکا ہوں کہ صرف جوڑوں کی نسبت نہیں ہوتی بلکہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس چہار سورے کی سورہ نمبر دو اور سورہ نمبر تین میں زیادہ گہری مناسبت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں سورت العلق کے درس کے زمن میں پانچ آیات ابتدائی سورہ علق کی اور پانچ ہی سورت آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی سورت القدر کی اور ان میں جو گہرا ربط ہیں وہ اظہر من الشم سے وہ پہلی وحی ہے اور اس میں پہلی وحی کے نزول کا ذکر ہے اس کا وقت معین کیا گیا ہے ہم نے یہ لیلہ مبارکہ میں اس کو ناظر فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ نَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ الْفِشَابِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُّوهُ فِيهَا بِعِجْدِ رَبِّهِ مِنْ كُلْ عَمْ سَلَامُنْ هِي أَحْتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ تو کس قدر خوبصورت ربط ہے سورہ علق کی پانچ آیات ابتدائی اور یہ سورہ مبارکہ کل پانچ آیات پر مستبیل وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی اور یہ پہلی وحی کے نزول کا وقت ہے جس کا قائل ہو رہا ہے سورة القبر میں ایک میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں جیسے سورة تین اور سورہ بلد کے درمیان حالانکہ سورہ بلد جو ہے وہ تو چہار سورہ دعوت و حکمت سے متعلق ہے اس کی آخری سورت ہے چوٹھی سورت اور سورة تین جو ہے وہ چہار سورہ نبوت و رسالت کی پہلی سورت ہے لیکن ان کے مابین برا گہرا رفت ہے جو قسمیں ہیں تو مانوی اعتبار سے بہت مشابہت اور مناسبت اور بہت گہرا رفت جو ہے سورہ بلد اور سورت تین کے مابین بھی بلکل اسی طرح یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک رفت سالس جو ہے اس سورت القدر کا ایک رفت تو ہے جوڑے ہونے کی نظمت سے سورہ بینا کے ساتھ ایک رفت ہے چہار سورہ کے اعتبار سے سورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات کے ساتھ یہ رفت سالس ہے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے اس کے مضامین کے رفت کا اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا میں نے ابتداء میں تلاوت جو کی ہے سورت القدر کی اس کے ساتھ ہی متسلم تلاوت کی ہے سورہ دخان کی ابتدائی چھ آیات کی مضامین کے اعتبار سے ان میں جس قدر مشابہت ہے یہاں لیلت القدر کا لفظ آیا وہاں لیلت مبارکہ کا لفظ آیا انہا انزلناو فی لیلت مبارکت یہاں انہا انزلناو فی لیلت القدر یہاں یہ فرمایا گیا من کل امر تنظل الملائکت ابروہ فیہا بیذن ربی من کل امر وہاں فرمایا فیہا یفرقو کل امر حکیم امرم من عندنا انہا کل نامرسلین تو مضامین کے اعتبار سے اور وہ جو اصول میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے بڑی گہری مشابہت کے ساتھ تو یہ مضمون جو ہے وہ لیلت مبارکہ وہ لیلت القدر جو ہے اس کا ذکر اس کی عظمت کا بیان یہ قرآن مجید میں ان دو مقامات پر آرہا ہے مصفف میں تو بہت فصل ہے کہاں سورہ دو خان پچیسوے پارے میں کہاں یہ آخری پارے میں سورت القدر گویا کہ کافی بود ہے مصفف کے اعتبار سے مشابہت ہے اب آئیے ان تمہیدی مضامین کے بعد ہم یہ سورہ مبارکہ کا لفظ بر لفظ متعلق شروع کریں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَبْرِ یا نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے کہیں تو واحد کا صیحہ استعمال کیا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِلْذِكْرِ یہ سب واحد کسید ہے کہیں جمع کا صیحہ آتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَبْرِ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اِنَّا عَفَيْنَا كَالْكَوْسَرْ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے اِنَّا اور یہ اِنَّا جو ہے جمع کا صیحہ ہے لیکن یہ اذر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکسر کا کوئی سوال نہیں معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ کوئی کسرت نہیں ہے وہ تو وحدتِ مطلقہ ہے ذاتِ باری تعالیٰ وحدتِ مطلقہ ہے جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصبر بھی نہیں کر سکتے لہذا یہاں پر جمع کا صیحہ کس لئے آیا یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ اندازے کے کلام ہوتا ہے ہم یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت اپنی تفخیم اپنی جلالتِ شان اپنی علوبِ مرتبت اس کے اظہار کے لئے اِنَّا انزلناہو فی لیلتِ القدر انزلناہو یہ جو ضمیرِ مفعولی ہے ہم نے نازل کیا اس کو لیلتِ القدر میں اب یہ عام طور پر اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال وہاں آنا چاہیے جہاں جس شئے کے لئے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر سراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو عام اسلوب یہی ہے لیکن قرآنِ حکیم کے اپنے اسالیم ہیں خاص مخصوص اسالیم ہیں قرآنِ مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں عدیب جو ہے وہ خود صاحبِ طرز عدیب ہے اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری صاحبِ طرز عدیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جن کو ہم کہتے ہیں قرآنِ مجید کے اپنے اسالیم ہیں اپنا طرزِ بیان ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جو شئے بلکل اظہر من الشمس ہو اس کے لئے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے سراحت کے ساتھ اس کے لئے کوئی ذکر موجود ہو اس میں درحقیقت اشارہ یہ ہوتا یہ بلکل سامنے کی بات ہے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں یہ تو جانی پہچانی بات ہے یہ تو بلکل مشہور اور معروف حقیقت ہے اسی کی دو مثالیں ہیں مثلا یہ کہ سابقہ صورت جو ہے صورت العلق اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں آیا لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص و مکیہ والا کہ جو نہ پہچان سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے ظاہر بات ہے اذر من الشم سے تو نام لینے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے مثلا رسول جو ہے بہت کمائے ہو کر آیا سورہ واقعہ کے آخری رکو میں تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب وہ پہن جاتی ہے حلق تک حلق تک کیا پہن جاتی ہے اب یہاں پہنزل من الشم سے مراد ہے عالم نظام جبکہ جان آ کر حسلی میں پھنس جاتی ہے یہاں گھنگرو بولتا ہے حسل میں حتی اذا بلقت الحلقون یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھنس گئی لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں لفظ نہیں آیا اب یہاں پر بھی نفظاً کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شئے کے لئے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشم سونے کے اعتبار سے وہ جو عام قائدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کے سراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ در حقیقت کسی شئے کا اس طرح تذکرات نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی دلیل ہے گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لئے اس موک کا ضمیر جو ہے اس کی انہاں انزلنا ہو یہ قرآن کے اپنے مقصود اسلوب کے مطابق آئی ہے بلکہ اس میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی طرف آ جناب آ حضور یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب برتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں انہاں دلنا ہو ہم نے اسے دادل سر بایا معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے خود نادل کیا حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بباس کا ملک ہوا ہے جبرائیل کے ذریعے سے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اس نے نازل کیا اس قرآن کو اے نبی آپ کے لئے پر نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روحُ الْعَمِينَ دیں تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے لیکن یہ جیسے کہ کہا گیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ اِنْذَ ذِلْ عَرْشِ وَقِيمٍ مُطَاعِنْ سَمَّامِينَ یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے اور آج کئی مرتبہ سورت کا نام ہم نے لیا ہے چہار سوروں کی تعیین کے زمن میں تو یہ سب کچھ کس لی ہے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواستہ ملک ہوئی ہے لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جائے تاکہ یہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمائع ہو اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت وہ اور جاگر ہو کر اور نکر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول لیلت القدر جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلت القدر میں اور پوری صورت اس لیلت القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر نہیں اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلت القدر کا انتخاب یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک اسلوب ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق یہ بارہ میں ارز کر چکا ہوں کہ بابِ افعال سے مسدر آئے اور پھر بابِ تنزیل سے اسی مادے سے اگر مسدر آئے تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے بابِ افعال میں کسی کام کا دفعتن کر دے گا ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر دے گا بابِ تفعیل میں تدریجاً یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے احتمام کے ساتھ اس لیے کہ جب احتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کام ہو جائے گی اور جب کہیں کسی کام کو بستیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں مثال جو ہے بہت نمائع اعلام اور تعلیم اعلام کے معنی خبردار کر دینا بتا دینا بس بتا دیا اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے نہیں آیا تو نہیں آیا اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو دفع ہو جاؤ ہمارا کام تھا بتا دینا ہم نے بتا دیا یہ اعلام ہے بتا دیا اعلام تعلیم تعلیم ہے ذہن نشین کرنا اتارنا بٹھانا سمجھانا تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگلا قدم یہ بھی اگر سمجھ میں آگئی تو اگلی بات یہ تعلیم ہے تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنظیل کا اور یہ الفاظ دو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر ایکسپشنز پروم دی رول اگر کہیں استثناءات آ جائیں تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات پوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقع ہو جاتے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنظیل کے استعمال میں لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے قانون کے طور پر ایک کلیے کے طور پر انزال کا دمس آتا ہے قرآن مجید کا نزول یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوہ محفوظ سے سماع دنیا تک کیونکہ یہ دفتن ہوا ہے پورا قرآن ہے جو ناظر کر دیا گیا یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں امام شعبی کی رائے یہ ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز مزول ہوا ہے لیلت القدر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ حبر الامہ ہے ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے اہلا اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقع عطا فرما اور اسے تعبیل اور تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ حبر کہتے ہیں مہت بڑے عالم حالانکہ وہ نوجوان تھے لیکن یہ کہ ان کی رائی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سماعے دنیا تک لیلت القدر میں نابی کر دیا گیا یہ کام دفعتا ہوا اسی لئے نفذ انزال آیا ہے وہ لیلت القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انہا انزلناو فی لیلت القدر پھر یہ کہ رفضان مبارک میں وہ لیلت القدر ہے تو شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہاں پر جو مجھول کا سیدھ آیا وہی باب ایفان سے آیا ہے لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ بائیس برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے پہلی آیتیں پانچ نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ نون کی اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ مضبل کی اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ مددسل کی اس کے بعد سات آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ اس کے بعد پانچ آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورت اللہب تو یہ نجمن نجمن یہ تقریباً بائیس مرس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل کی اب یہاں نفذ تنزیل ہوتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكِ اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے نجمن نجمن آیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے رفتہ رفتہ آیا ہے تدریجن آیا ہے بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیار رہتا تھا آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو اور آپ جو ہے شکمہ بھی کرتے تھے حضرت جبعیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں کہ ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَانَ تَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكِ اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ عَنْ يُقْضَ عَلَيْكَ وَحْيُهُ اے نبی جلدی نہ کیجئے قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہیں اور ان کے اندر حکمتیں مصبر ہیں لہذا آپ جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ عَنْ يُقْضَ عَلَيْكَ وَحْيُهُ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے اور انزال ہے قرآن مجید کا دفتن نازل ہو جانا اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوہ محفوظ اور یہاں ذرا گل لیجئے قرآن مجید میں لوہ محفوظ کے لیے دو الفاظ اور بھی آئے ہیں اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُ الْحَكِيمِ یہ امُّ الْكِتَاب میں ہے وہ ہے اصل جڑ وہ ہے اصل کتاب یہ تو نقول ہے جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا بحفوظ ہے آپ نقل حاصل کر سکتے ہیں وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے اسی طریقے سے اصل قرآن تو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لَا يَمَسْتُهُ إِلَّا الْمُقَهْرُونَ تو کتاب مکنون لوہ محفوظ امُّ الْكِتَاب یہ تین مختلف اسلوب ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اس عالمِ عمر میں وہ ساتھ میں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے وہ لوہ محفوظ ہے وہ امُّ الْكِتَاب ہیں وہ کتاب مکنون ہے وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعتاً واحداً جملتاً واحداً لیلت القدر میں کہ جو کہ رمضانِ مبارک کی ایک شب تھی سماعِ دنیا تک وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ یہ رائے کہ اس سے مراد آغازِ نزول ہے یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا اس لیے کہ آغازِ نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعتاً واحداً ہی نازل ہوئی ہیں اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علاق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں پانچ آیات نازل ہوئی لہذا امام شعبی کی رائے جو ہے وہ بھی جہاں تک کے لغوی بحث ہے اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے حرص کیا ہمارے لئے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما اب آئیے لیلت القدر اس میں قدر سے مراد کیا ہے قدر کی رات بعض ادرات میں تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمہ میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ظاہر بات ہے کہ ترجمہ میں تو آسان ہے لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا کوئی ایک لفظ سلک کرنا پڑے گا آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر استعلاحات جو ہیں وہ تو قرآن مجید کی جونکی تو منتقل ہو گئی تقوی کا لفظ ہے تو جونکہ تو ہے ایمان کا لفظ ہے تو جونکہ تو ہے اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے لیکن کسی اور زبان میں جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ عربی کے ساتھ فارسی کے ساتھ بہت مشکل اس قدر سے برابچہ ہے اس کے زمن میں تین آرہا ہے کہ جو ملتی ہیں دو بہت مشہور ہیں تیسری درہ ایک شاد رائے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر العمور یہ رات وہ ہے کہ جس میں ایک سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعیم ہو جاتا ہے اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جمعے میں تعیم تو وہ ہو چکا ہے عزل میں اللہ تعالیٰ کے علم عزلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں کب کس وقت کس شئے کو ظہور قدیر ہونا ہے کب کس وقت کس جگہ کون سا باطیا ظاہر ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے وہ تو ہمیشہ سے شئے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے سال بس سال کچھ چیزیں معیم کی جاتی ہیں اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اصل جو ہے ام الكتاب سے یوں سمجھ دیجئے ام الكتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالی کا علم قدیم اللہ تعالی کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں جو آنے والے سال کے لیے جو حالات حوادث واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیز ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیز کریں یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلت القدر یعنی وہ رات جس میں تقدیر العمور تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ تیہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کے آیت سے فیہا یفرقو کل امر حکیم اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا یفرقو اس آیت میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی فرق کے بارے جدا کرنا فرق الگا کر دینا فرق کے معنی ہے کسی شئے کے ٹکڑے کر دینا وہ فرق ہوگا فررقو دینہم انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دی کسی شئے کو کسی جز کو کل سے جدا کرنا یہ فرق ہوگا تو معلومہ فیہا یفرقو کل امر حکیم میں آج خوچ رہا تھا تو انگریزی کا اجلس بیترین زید میں آیا ایشو ہو جانا ایک شئے ایشو کر دی جاتی اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے تیہے علم قدیم میں اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو عزلی ہے اس میں تو وہ چینے ہیں لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیئے گئے فیہا یفرقو کل امر حکیم امر من عندنا ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملات جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہے سابر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہے وہ سابر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ایشو ہو گیا تو یہ گویا کہ یہ ایک سال کا معاملہ اور اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیظ تدبیر امر اس کے لئے بھی کئی لیولز معین ہیں چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہزار سال کا معاملہ تہہ ہو جاتا ہے تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہارے تقویم سے جو ایک ہزار سال بنتے ہیں اللہ تعالی کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالی کے حضور میں حادث ہوتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سات آسمان ہیں ان ساتوں آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالی کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہو احکام قضاء و قدر کے اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیض ہو جاتی ہے اور اگر اس سے آگے سو برس کی کوئی پلیننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر ہو اور اس سے اوپر اگر کوئی ایک ہزار برس کی پلیننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر ہو اور اگر اس سے اوپر دس ہزار برس کی کوئی پلیننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو یہ سارے معاملات ایند ممکن ہیں یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دللہ سے تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے سورہ معارج میں یہ بھی ہے پچاس ہزار برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمتِ الٰہی اور علمِ الٰہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہو وہ بھی درجہ بدرجہ ہو اور یہ جو ہے سبائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیز امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو ایک رائے تو میں نے ارز کی کہ قدر سے مراد تقدیر کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے تمام جو امور ہیں ان کے مقادید ان کی تعیین ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت اونچہ رتبہ انوو شان منزلہ اور شرف اب اس کی تعاید ہوتی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہے اسی لئے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں اور میرے نظری کے دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے تو طور پر یہاں استعمال ہوا یہ دونوں ہی مراد ہیں یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی مہت قدر و منزلت کی رات ہے اور اس شب میں ایک سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ اننا انزلنا فی لیلت مبارکہ یہ خود مبارک ہے اس کے اندر مرکتیں ہیں اس کے اندر عظمت ہیں اس کی اپنی شان بلند ہیں علوم مرتبت کی حامل ہے یہ رات یہ دو مفہوم جو ہیں جو میں نے جیسا کیا یہ تو بہت کسرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں بلکہ ان کے زمن میں دوسری بات کے زمن میں ایک نکتہ ترازی کے درجے کی بات ہے لیکن بات کیونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ابو بکر ورراک ہے جنہوں نے اس میں نکتہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر لیلہ قدر اس لیے ہے لئنہو نزل فیہا کتابن ذو قدر علا لسان ملکن ذی قدر علا امتن لہا قدر یہ تین انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلہ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو پڑھے قدر و منزلت والی کتاب ہے ثانیاں وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب ورراک کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارچ کی آئی یہ بس ایک نکتے کے حد تک ہے ایک دلچسپ نکتہ ہے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے ایک تیسرا مفہوم جو شاز ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی جیسے کہ سورة الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا انتحان لیتا ہے اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر عزت دے کر تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رسکو تنگ کر کے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلت القدر لیلت الزیق ہے اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کسرت سے اتنی کسیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے تو لیلت القدر کے تین مفہوم ہوئے جن میں سے دو جو ہیں پہلے وہ تو واہم جمع بھی ہو سکتے ہیں ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے ایشو ہو جاتے ہیں تمام حکام آئندہ سال کے لئے دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منظرت والی رات ہے تیسری بات وہ ہے جو میں نے ارس کیا ایک شاہد کی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس قصد سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے واللہ آلم اب اس کے بعد فرمایا یہ ما ادراکا و ما یدری کا اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہیں تو شاید اس سے پہلے اتنی مداز سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو آج اس کو لوٹ کر لیجئے عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے یعنی آپ کو کیا معلوم آپ کو کس نے بتایا گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شئے ہیں وہ لیلت القدر کی عظمت کیا ہے لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے و ما ادراکا اس میں مراد یہ ہے کہ آپ کو خوم معلوم ہے کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات القارعہ و ما ادراکا م القارعہ القارعہ م القارعہ و ما ادراکا م القارعہ گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خوم معلوم ہے کہ قارعہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں جہاں فیل مزارے آئے گا وہاں تر حقیقت وہ مفکوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخص کرتا اس کو تذکیہ حاصل کر لیتا تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک تو یہ کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نہوی بحث ہے میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نہوی بحثوں لے کوئی حتمی رائے قائم کرو دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادراکہ آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے اور وما یدری کا ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے لیکن ہمارے لئے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے ہمیں کیا بالو قارعہ کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے لیلت القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محض اکیڈمی کو لیکن علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے اس کا کوئی فرق باتیں نہیں ہوتا اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی تعیم کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کونسی رات ہے کونسی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرہاں ہیں مختلف لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا چنانتے حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَلْ مَسْئُوا عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ کچھ معلوم نہیں نسائل کو معلوم نمسئول کو معلوم قیامت کب آئے گا اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ تاہا میں اَقَادُوا فِيهَا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْعَا اگر ٹائن کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے اور جناسہ فاتنے بارے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بارے میں اس کو رکھا گیا تلوار لٹکی ہوئی یا کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھوڑا گرتا ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے لہٰذا ہر وقت چوکس رہو چوکر میں رہو جیسے کہ صحابہ اکرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے کہ قیامت آنے اس درجہ استہزار تھا آرساب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکڑ چلا اور انہوں نے سبجھا قیامت آنے تو اس طریقے سے قیامت کو بخفی رکھا گیا اکادو فیہا لتجزا کل نفس بما تسعا نہ آج سے سو برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کا بائے گی نہ آج والوں کو معلوم ہے نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی سو برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے لِتُجْزَا کُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَجْزَا بِمَا تَسْعَا تاکہ ہر دی نفس کو بدلہ ملے اس کی صحیح کے بتا دے اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوت کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں اسی طرح نوٹ کیجئے صلاةِ مُسْتَح حافظُ وَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَح معین نہیں اس کے لیے آراء اگرچہ ہے اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاة العصر کے بارے میں لیکن تعیم سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاةِ مُسْتَح کی حکم نہیں بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو صرف نماز کے نہیں بہترین نماز ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے ہر روز روز عید ہو ہر شب شب برات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت انس کے قلب پر تاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لئے ایک عام دن ہے اور شب برات بھی اس کے لئے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاةِ مستق کونسی ہے اسی طرح بعض دوایات میں جو آتا ہے اسمِ آزم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہے لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حیو قیوم پر زیادہ الحیو القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کی یقین سے نہیں کہہ سکتے تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لعلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لئے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجہ میں آگاہ ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کے مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لئے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لئے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا اس کے لئے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک لئے مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شد سو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو اسے خوش میں لے آؤ تاکہ یہ مضوع کرے نماز کیلئے تیاری کرے حضرت علی نے امتصال عمر کیا جاتا جگہ دیا لیکن بھی نے ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں آپ نے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لئے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کچھ تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی اچھا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہن جاتی بات لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکر اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو حکم دیا کہ اسے جگا دی تو یہ نکتہ کہ لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے ظافر رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتے اب اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے اگرچہ ایک رائے شاز یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں ریلت البرات یہ شعبان کی پندروی شب درمیانی شب اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی تو حضور موجود نہیں تھے تو تشویش ہوئی کہاں گئے تو جب تراش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقی قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لئے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لئے استغفار فرما رہے ہیں جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام استلاب میں لیلت البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے برات کے معنی کسی کا چھٹکارہ پا لینا یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے برات براتم من اللہ ورسولہی جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارہ پانا کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارہ دل آسکتا ہے وہ شب برات ہے اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از نمضان مبارک ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آ رہا ہیں لیکن یہ آراج جو ہیں شاز کے درجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن و یفصر و بازو بازہ کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نابل کیا گیا اور یہاں فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو اتارا ہے لیلت القدر میں ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا اقلاع و حالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلت القدر رمضان مبارک میں دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے رمضان مبارک کیامت سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال اس کی یاد دہانی کرا دی جائے ایک طبیل خطبہ جو حضور نے دیا تھا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قَدْ أَظَلْ لَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرٌ لوگو آگاہ ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شَهْرٌ عَظِيمٌ جو بڑی برکت والا ہے شَهْرٌ مُبارَكٌ اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرٌ وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہے اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے لیکن رمضان مبارک کی کونسی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھایا کہ چالیس قول ہیں چنانچہ سائبِ تفسیرِ مذہری قاضی سناولہ پانی پتی نے میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول نقل کی ہیں لیکن امام راضی نے جو نو قول نقل کی ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرتِ حسنِ بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرتِ حسنِ بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ ستروی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غضبِ بدر ہوا ہے یوم الفرقان حضرتِ انس رضی اللہ عنہ مرفوعن روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ اکیسویں شب ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تئیسویں شب ہے حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں ذرا اہمیت لیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہِ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جوڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہِ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرتِ عبداللہ زفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہیں اس کے بعد حضرتِ عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو کی حضور نے خود فرمایا کہ قرآنِ مجید کے سب سے بڑے قاری حضرتِ عبی بن قعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کونسی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہِ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاس کے درجے میں ہے اور یہ گویا کہ اگر اجمال نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے اور اس ستائیسویں شب کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تئیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاس قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہیں اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس عبی بن قاب لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجمع نہ کہا جائے تو اس ستائیسویں شب پر ہے اس ستائیسویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین نکتے بیان کیے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورة القدم اس میں تیس الفاظ ہیں اور ان تیس الفاظ میں سے ستائیسویں لفظ ہے ہیہ ہیہ حتی مطلع الفاج یہ ستائیسویں ہے اس کے علماء سے گویا کہ انہوں نے ایک رب قائم کیا ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے اللہ خود بھی اکینا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر سمار کیے جائیں گے تو تو چودہ پدرہ وطر بن جائیں گے لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں تو آخری عشرے میں بھی پاس وطر آئیں گے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساتھ کا ہنسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تقوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو ساتھ کے ہنسے کے ساتھ وابستہ ہیں ساتھ آسمان ہیں ساتھ زمینے ہیں ہفتے کے ساتھ دن ہیں تواف کے ساتھ شوت ہیں سعیبین صفا والمروہ وہ بھی ساتھ مرتبہ ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ساتھ اسی طریقے سے سجدے کے عذابی ساتھ ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد ساتھ کا ہنسہ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور انہوں نے ساتھ میرات یعنی ستائیسری شب وہ اپنے اس اس کتاب عذاب کتاب سے بھی اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان کی تحسین کی دیں آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلت القدر جو ہے اس کے اندر حروف کیوں اگر شمار کیا جائے تو نو بنتے ہیں اور یہ لیلت القدر اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے اس اعتبار سے بھی تین کو ضرب دی جائے نو سے تو وہ بھی ستائیس قدر بلتا ہے بہرحال یہ میں نے جیسے کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے نہ نفس سے ہے نہ روایات سے لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے ایک بحث یہ ہے کہ آہیہ باقیت العملہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حابل تھی انہا انزلناو فی لیلت القدر یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حابل ہے اسی قدر و منزلت کی اسی برکت کی حابل ہے اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلت القدر باقی ہے ہر سال آتی ہے اس کے ذمع میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں تقاریر میں اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے زمن میں میں یہ باتیں یہ بھی نکتے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شئی جس ذات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلت القدر بن گئی گویا کہ لیلت القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستحار ہے جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ مبارک ہو گیا شہر المبارک اور وہ مہینہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا جائے اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا جو جمعہ کا دن جو ہے وہ درحقیقت تعلیم قرآن کے لیے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلیم ہم الكتاب والحکمہ جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطمہ جمعہ کی صورت میں وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں میں یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے لیکن میں اس میں جو تصریح کر رہا ہوں جو بھی طور سے وہ یہ ہے کہ لیلت القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے فی نفس ہاں ہے اپنے ہی مقام پر ہے اپنی جگہ ہے بجائے خود جسے کہتے ہیں پارسل بجائے خود عظمت کی حامل اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں تمام معاملات جو ہے اللہ کے فیصلے جو ہے ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے وہ گویا کہ حوالے کر دیا جاتے ہیں وہ فیصلے سادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے یہ بچاتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے زمن میں یہ تحصیح جو ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں دوسرے یہ کہ آیا ہے اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب عرب کی تقمیم اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے یوم بھی چوبیس گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع اس اعتبار سے یہ عظمت صرف شب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا حابل ہے اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس طور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ جب کے مکہ میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے وہ دن یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ بارہ گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی ابھی کوئی نکتہ بھی اس برکت اور اس قدر و منزلت سے محروم نہیں رہے گا اس لیے کہ رات کے ساتھ وہ دن جو ہے طبعا شامل ہے اب آئیے کہ یہ خیر من الف شہر اس سے کیا مراد ہے دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں جو عبادت کی جائے استغفار کیا جائے ذکر کیا جائے اس کی قدر و منزلت اس کے لیے ایک تعبیر ہے جو انداز اس لیے بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے اس سے مراد وہ ہزار مہینے جو ہیں گنتی کے ہزار مہینے نہیں ہیں اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے تیراسی برس اور کچھ مہینے نکالے ہوگے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا عربی زبان میں کہیں سو کہیں ستر کہیں ہزار یہ کسرت کی تعبیر کے لیے آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ عجر و ثواب ہے عبادت کا دعا کی قبولیت کا بہت طویعی امکان ہے اس شب مبارک میں اور یہ کہ تقرب اللہ کے لیے انسان کو کوشہ ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کے نسبت سے بہت زیادہ ہوگی اس میں جو ایک اشکال پردہ ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ باز خاص جو دن ہیں یا باز خاص مہینے ہیں ان کے جو خاص جو فضیلت ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امدگی سے ہمارے مفصلین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادنی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے کوئی فصل ہے گلدن کی اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر بو دیں گے تو آپ کا بیج بھی جائے ہو جائے مناسبت ہے صحیح وقت ہے اس کا اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ مصمر ہوگی اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو دانا اندہ سے اندہ ہو زمین اچھی سے اچھی ہو لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط چل لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات دنوں ایام راتوں مہینوں سالوں ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ خیر کے ساتھ عالم امر کے ساتھ روحانیت کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں کچھ دن ہیں کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہیں چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ لیلت القدر ہے اس کی اندر قدر و منزلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی ایشیاں جو ہیں کما حق ہو تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس جندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جاتے جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حق ہو جیسے کہ وہ عظمت ہے کما ہیا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے لیکن مثال دی گئی یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات جو امور جو لطیف حقائق ان کے ادراک اور شعور سے معوراں ہیں بلند تر ہیں اس کا کوئی اجمالی اور کوئی ممہم خاقہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے اس اعتبار سے اس مادنی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا آدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑییں خاص ساعات جیسے فرمایا گیا کہ جمعہ کے دنے خاص ساعات ایسی ہے اب دیکھئے اس کو بھی شمار کر لیجئے وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساتھ کونسی ہیں ایک خاص ساعات ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رکھ نہیں ہو لیکن اسے خوبیہ رکھ دیا گیا بعض حضرات کے خیال میں دونوں ختموں کے درمیان جو وقت ہوئے جبکہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعات بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر اصل تک کا وقفہ ہے لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعہ کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے اصل تک مسجد میں قیام کرتے ہیں ذکر اور تلاوت اس میں مشہور رہتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے ازان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک ازان اوڈیلی صلاة میں یوم الجمعہ تے فسعو الہ ذکر اللہ و ذرالبیع اور فائضا قنیت السلاة فالتشرو فالرد ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کہ اس کا لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا مجھے میں نے کچھ لسک گنوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے اسے مخفی رکھا ہے اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن ایک وقت ہے ایک ساتھ ہے اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ لیلت القدر ہے اسی طریقے سے اور مختلف تھی لیلت القدر خیر من الف شہر تنظر الملائکت و روح فیہا نازل ہوتے ہیں فرشتے اور اروح اگرچہ اروح کے بارے میں اس کا مصداخ جا ہے بہت سے اقوال ہیں لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے بہت اوچا ان کا مقام ہے کہا جا سکتا ہے سید الملائکہ تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نوع انسانا پیام آخری حاملے او رحمت للعالمی تو اس کے لانے والے بھی جو ہے وہ فرشتوں میں جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائیں کہ اب یہ ساری مدہ جو ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تو یہ گویا کہ عطف الخاص عدل عام کی ایک مثال ہے تمام ملائکہ الملائکہ بہت سے ملائکہ اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے وہ جو میں نے قدر کا ایک مفہول بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی اور لیلت القدر سے مراد لیلت الزیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا چونکہ ابھی حالی میں مجھے تدربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے توافع ویدا کیا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے زیق کی وہ کیفیت جو ہے وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس دینا مشکل ہو جائے اس درجے تنگی تو اب یہ تو ایک عالم مادنی کا زیق تھا جو ہم دیکھا ہے جس کا آمیں تجربہ ہو گیا عالم ارواح میں فرشتوں کا زیق کہ اتنے فرشتیں نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی تو زمین پر تو یہ بھی ایک مفہوم ہے نازل ہوتے ہیں فرشتیں اور جبرائیل بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام فیہا اس شب میں بے اذن ربہم من کل امر سلام وہ اپنے رب کے اذن سے اس میں گویا کہ وہ جڑ کاتی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلیہ کا تصور یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے ملک الجبال جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یومِ تائف کو اگر آپ مجھے حکم دے میں ان پہاڑوں کو آپ اٹھ میں ٹکرا دوں اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پسکو ہے جانا ملک الجبال ایک فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر معمول ہے اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا فرق کیا ہے ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں فرق کیا ہے دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو سراحت قرآن کرتا ان کے بارے اختیار کوئی نہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے واللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آیت سنائی ہے حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کے جواب میں جو بھی کہا اپنی بدات پیش کی مانت نزلو اللہ بعمر ربک اے نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شوق اپنی جگہ لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے عزم کے بغیر آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہمارا اختیار نہیں ہے اور وہ مقام اس اعتبار سے عظیم ترین مقام قرآن مجید کا ضروط و سنام ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَا ذَالِكَ اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہیں اب ان دونوں کے مابین کیا ہے میرے آگے یہ سب کچھ ہے میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے میں ہوں گویا کہ ملائکہ بِلْقُلِّيَا اللہ کے اختیار میں ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہے مقام بہت بلند ہے نوری مخلوق ہے چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فریشتوں کو نور سے پیدا کیا نوری الخلق نوری الاصل پھر یہ کہ مقربین اللہ کے بہت قریب خرب رکھنے والے لیکن اختیار نہیں جو حکم ملتا ہے بس یہ بات پیشے نظر رہے تو ایمان بِلْمَلْمَلْائِقَة جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جزوے لا ینفت ہے عامد بِلْلَاحِ وَمَلْائِقَةِ وَمَلْائِقَةِ وَمَلْاَيْقَةِ وَالْيُومِ الْآخَرِ وَالْقَدْرِ خَیْرِهِ وَشَرِّهِ بِنَ اللَّهِ وَالْبَعَثِ ایمان بِاللَّهِ کی فوراً بعد ایمان بِالْمَلْائِقَةِ لازم ہے لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھئے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے جو ہے کہ نفتم کے خارج پاکشم محمل نہا شد از نظر یک لحظہ غافل گشتا موسط سال اور آہم دور شد ایک لحظے کی غفلت جو ہے وہ سو سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر ایک لحظے کی ذرا سی یہ لفظش جو ہے اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہیں تو ٹھیک ہے پھر کچھ دندوت ہونی چاہیے پھر کچھ چڑھائے بھی چڑھانے چاہیے پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے ان سے استغاثہ ہونا چاہیے ان کو پکارا جانا چاہیے وہ سارا کا سارا شرک کا جو تو مار ہے اب اس کے لئے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علمی غلطی ہو جائے تو اس لئے یہاں پر خاص طور پر تنظر الملائکہ تورور فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم اپنے رب کے اذن سے نابل ہوتے از خود نابل نہیں ہوتے یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں فیہا يفرقو کلو امر حکیم امرم من عندنا ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے امرم من عندنا اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں یو دبر الامر ہم ہے تدبیر امر ہم کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہم ہیں حکم دینے والے ہم ہیں تقدیر کا تعیون کرنے والے ہم ہیں اس کے لئے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں تو فرمایا امرم من عندنا انا کلنا مرسلین مرسلین اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیض امر کے لئے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرتے کے لئے جو کہ اگلی سورت کا مقصد ہے جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا تو فرمایا تنظل الملائکت ورروح فیہا بیزن ربیم من کل امر اب دیکھئے کل امر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو انٹیلی کر رہے ہیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آگئے ہیں جہاں فرمایا من کل امر تنظل الملائکت ورروح فیہا بیزن ربیم من کل امر وہاں فرمایا فیہا یفرقو کل امر حکیم امر من ان دینا انہا کنہ ورسلین اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معابلات تمام فیصلے اور ہوتے ہیں ہمارے پاس سے یہ غالباً جو ہمارے ہاں فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے یا ہم اپنے اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعیون کر رہے ہیں تو امر من ان دینا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کے تعیون ہوتی ہے سلامن ہی حتی مطلع الفاجر سلامن میں ایک تو یہ بات کہ نہوی اجبار سے کہ اس کا مبتدہ محضوف ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ بنے یہ رات سلامتی کی رات ہے اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے اس رات میں اللہ کے مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کے اب وہ درگزر کے عام ہونے کی رات ہے ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اسلائی صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیعتین جن ہیں ان پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیعتین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے یعنی یہ کہ برائی کے جو محرکات و دوائی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے خیر کے دوائی اور دعیات و محرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں اُبرتے ہیں اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا خاص ماحول ہوتا ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بدتینت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ طبیعت جو عام ماحول اس میں ماہ مبارک کا ہوتا ہے اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور برائی کی طرف محلان جو ہے وہ زیادہ ہی شنید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے ورنہ عام طور پر برائی کے محلانات جو ہے ان میں کم ہی پیدا ہو جاتی ہیں تو سلام ایک تو اس معنی میں کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات دوسرے یہ کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں شیاطین جن ان کے اوپر پابندیاں ہیں قدغنے ہیں اور ایک یہ لفظ لائے گیا ہے سالم کے معنی میں سالم پوری رات یہ پوری رات کا معاملہ ہے اس کی کوئی خاص ساتھ نہیں ہے اس میں گویا کہ خاص دل جو ہی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شسپوری رات میں نہیں بھی جاگ سکا لیکن اگر طبیعت میں انشرا ہو جائے کسی اس کی ایک ساتھ میں کسی ایک حصے میں تو وہ یہ سمجھے کہ وہ محروم نہیں رہا اسے اس رات کی سعادتوں اور برکات میں سے حصہ مل جائے گا پھیا حکتہ مطلع فجر اور یہ رات جو ہے یہ فجر کے تلوح ہونے تک یہ برکات کا نزول فرشتوں کا نزول خیر و سعادت سلامتی کا حصول یہ تمام چیزیں جو ہیں اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع الفجر تلوح فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار رہتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے متبطے ہونے کی توفیق اتا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر حکیم